ہم نے ایسی کاروائی کرنی ہے کہ وہ دہشتگرد اپنے آپ کو محسوس کریں میں اہم انکشافات کرنے سے پہلے اپنی پاکستانی قوم کو بڑی مختصر بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تیزی جو نیب کی ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں یہ جو ایسیڈ بیون مینز کا کیس چل رہا ہے یہ بڑا پرانا کیس چل رہا ہے اس کے بارے میں جب شہباز شریف کو انہوں نے گرفتار کیا تھا بولایا تھا ساف پانی میں گرفتار آشیانہ میں کیا اس وقت ایسیڈ بیون مینز کے اوپر پوری تحقیقات ہو رہی تھیں ان سے سوال جواب کیا جا رہے تھے جب اعتصاب عدالت میں میں شہباز شریف کو ملنے جاتا تھا تو وہاں پر جت صاحب کو بتایا جاتا تھا کہ یہ ایسیڈ بیون مینز کے بھی معاملات دیکھ رہے ہیں جب میں نے ہائی کورٹ سے ریلو کیا اپنی بیل کے لیے میرے پر تین اپنا جو ہے نا وہ انہوں نے انکواریز انشیٹ کی تھی ساف پانی کی رمضان شگر ملک کی اور ایسیڈ بیون مینز کی جب ہائی کورٹ کے ججز نے پوچھا کہ حمزہ شباز کی گرفتاری آپ کو کس کیس میں مطلوب ہے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جب ہائی کورٹ نے ان سے پوچھا کہ حمزہ شباز کی گرفتاری آپ کو کس کیس میں مطلوب ہے انہوں نے کہا جی ہمیں حمزہ شباز کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے اور نیب نے وہاں پر ریٹن سٹیٹمنٹ دی کہ حمزہ شباز تمام افراد میں سے جو فیملی کے ہیں ہم ان سب سے زیادہ کورپریٹ کر رہا ہے یہ ریکارڈ کی بات ہے اب آ جائے جب یہ میری بیل ہو گئی آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا جو ہے نا اس وقت یہ حقائق میں نے قوم کے سامنے رکھے اب ایسی کیا تیزی آ گئی ہے کہ جب میری ہائی کورٹ سے اب بیل ہوئی مجھے اگلے دن نیب نے بلائیا اور پھر اس کے بعد سنسنی کی اس خبریں کہ حمزہ شباز سے تین گھنٹے پوچھ کے چوتی رہی ان کو اپنا بٹھائے رکھا تین گھنٹے سوال کیے ابھی میں اپنا جو ہے نا وہ اٹھ رہا تھا تو مجھے نیب نے کہا جی کہ ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو سولہ کو دوبارہ بولا رہے ہیں میں نے کہا آپ نے تین گھنٹے بٹھایا ہے اب سولہ کو بلانے کا کیا تک ہے انہیں کہا جی نا ہم بولا رہے ہیں آپ کو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا جو ہے وہ آپ کا نوٹس آئے گا تو ہم سوچیں گے وقلہ سے مشورہ کریں گے ابھی یہ بات ہوئی میں گھر آیا آج پھر پڑھا گیا پندرہ کو پھر بلا لیا ہے پندرہ کو بلایا ہے سولہ کو بلایا ہے ابھی یہ نوٹس کی کال اپ نوٹس کی اسیائی خوشک نہیں ہوئی ہوگی مجھے خبر آئی کہ جی میری دو بہنوں کو بھی نوٹس آگئے ہیں رابعہ شہباز شریف کو اور جویریہ شہباز شریف کو مجھے میری بہن کا فون آیا کہ حمزہ بھائی اس طرح نیب کی اور پولیس کی ٹیم ہمارے گھر کے آگے پیچھے گھیرا کیا ہوا ہے ہم بڑے پریشان ہے کیا معاملہ ہے کیا مجھے بتائیں کہ محضب معاشروں میں کسی کی بیٹی کو اس طرح نوٹس جاری کیے جاتے ہیں میری بیمار والدہ جو اپنا جو ہے وہ ملٹپل ان کو اپنا جو ہے وہ تکالیف ہیں اللہ تعالیٰ سب کی والدہ کو سید دے ان کو بھی کال اپ نوٹس آج ہی آگیا ہے پاکستانی قوم کو میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یعنی یہ انکواری چھے مہینے پہنے شہباز شریف کے جب اپنا جو ہے گرفتاری کے دوران چلتی رہی سوال و جواب ہوتے رہے مجھ سے پوچھ ہوتی رہی ایسی کیا بات آگی کہ جو نیب نے اپنا موقف ہائی کورٹ میں دیا تھا کہ ہمیں حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری تینوں کسز مطلوب نہیں ہے ایسا نیب کے اندر اپنا جو ہے کیا چینج آیا میں ایسے نہیں کہتا کہ یہ نیب اور نیازی گٹ جوڑ ہے آج میں پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم سب نے قبروں میں جانا ہے کسی نے ہمیشہ کے لیے یہاں پہ نہیں رہنا جب اپنا جو ہے نا وہ یہ سارے معاملات ہو گئے اس وقت ڈی جی نیب کا جو شہداد سلیم صاحب ہیں ان کی جاری ڈگری کا معاملہ چل رہا تھا میں بطور ایک قائدہ حضب اختلاف پنجاب اسیمبلی میں مجھے جب بیل کے بعد بلائیا گیا تو عام طور پر جب نیب آپ کے میڈیا وہاں پہ کیمراز ہوتے ہیں مین گیٹ سے گاڑی جو انکواری روم ہوتا جہاں پہ انکواری افسران بیٹھے ہوتے وہاں پہ چلی جاتی ہے اور وہ ٹیم آکے بیٹھ جاتی ہے اور سوالو جو آپ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اچمبے کی بات ہے کہ میری گاڑی کو ڈی جی نیب کے دفتر کے باہر پارک کروائے جاتا ہے مجھے بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے مجھے اپنا جو ہے نا وہ ڈی جی ساپ نیب کے دفتر میں لے دے جائے جاتا ہے میں نے کہا میں تو انکواری کرنے آیا تھا میری میٹنگز ہیں نہیں جی وہ ڈی جی نیب آپ سے ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ آپ اگر نیب کے کوئی واقف ہونا وہاں پر دودھ پتی بڑی مشہور ہے وہ کہتا ہے جی حمضہ صاحب کے لئے دودھ پتی لے کے آئے بڑا حیران میں نے کہا یہ اپنا انکواری ہے کیا معاملہ ہے شہداد صلیم صاحب فرماتے ہیں دیکھیں میں میں آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے آپ سب نے اپنی قبر میں جانا ہے یہ باتیں میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں آگے چلوں گا بات کروں گا میں یہ باتیں اس لئے نہیں کر رہا کہ میرے خلاف انکواری ہو رہی ہے میری ماں کو نوٹس آیا ہے میری بہنوں کو نوٹس آیا ہے اور یہ چوبیس گھنٹنگ قدر یہ معاملہ ہوا ہے یہ باتیں میں اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اساتزہ حضرات پروفیسر جنہوں نے ججوں کو پڑھایا جو اپنا جو ہے نا وہ حضرت علی رضیل الرکول ہے کہ جس نے ایک نفس پڑھایا وہ تمہارا اساتزہ ٹھہرا اس کی عزت کرو ان کو ہتھکڑیاں لگائیں ہائی کورٹ نے نوٹس لیا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اب یہ حالیہ ملٹری کے فوج کے اعلیٰ اوتے دار نے خودکشی کر لی برگری صاحب نے کہ جی مجھے نیب نے میری عزت نفس کو جو ہے وہ مجروح کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ نے بارہا نیب کے کیسز میں یہ observation دی ہے کہ نیب سیاست زدہ ہو چکا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اعلیٰ ادریہ کے ججز کی observations آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مجھے یاد ہے شہباز شریف کو کہتے تھے کہ یہ اپنا جو ہے کرپٹ ہے چھپن کمپنیاں کہاں گئی چھپن کمپنیاں کہاں گئے عربوں کے غبن آشیانہ میں کہاں گیا ساف پانی کیا غبن اللہ کے فضل و کرند سے شہباز شریف سرخ رو کر قوم کے سامنے آئے میں اب ڈی جی نیب کی بات پہ دوبارہ واپس آتا ہوں مجھے کہنے لگے کہ حمزہ صاحب یہ آپ کی اسیمبلی میں میری جالی ڈگری کی قراردات کیوں جمع ہوئی ہے اس کو میربانی کر کے واپس لیں میں بڑا پریشان ہوں میں نے کہاں ڈی جی صاحب یہ اپنا talk of the town ہے زبان عزتی عام ہے میں کیسے اپنا میں اس کو واپس لوں آپ اس کو واپس لیں تو آپ اس کے بعد call of notice آپ کو نہیں آئے گا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں ریکارڈ آپ اس کے بعد چھاند بین کریں اس کے بعد جو notice مجھے آیا یا بلائے گا ایک مہینے تکارے میں نے کہا ایک مہینے تکارے ہم آپ کو نہیں بلائیں گے حمزہ صاحب آپ یہ میرے خلاف جو جالی ڈگری کی قراردات ہے اس کو آپ بدراؤ کریں میں نے میں نے کہا جیسا ہم دیکھتے ہیں میں آپ سے کوئی بادہ نہیں کر سکتا اور ریکارڈ میری بات چیز کو ریلیشن آپ کو ملے گی اس کے بعد میں نے کہا جی آپ کو ایک مہینے حمزہ صاحب notice کہ آپ میرے بانی کر کے جالی ڈگری والی قراردات کریں میں بڑا پریشان ہوں اس کے بعد میں ایک مہینے notice نہیں آیا اب 24 گھنٹے بعد notice 48 گھنٹے بعد میری ماں کو notice 24 گھنٹے میری بہن کو notice پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ ہم آپ کو بلا کر جہاں مجھے اچھا نگتا میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا آپ آرہے تھے آپ اپنا جو ہے آپ کے والد بڑا کام کیا ہے آپ کیوں نہیں حکومت سے بات کرتے ہماری جان چھوڑائیں آپ کو ہم بلاتے ہیں یہاں پر مجھے نہیں اچھا لگتا آپ کو آپ میں سیٹلمنٹ کر لیں میں بڑا under pressure ہوں اس لئے مجھے آپ کو بلانا پڑتا میں اللہ کو حضر انزاز جان کر مغرب کا وقت میں آپ صحیح بات بتا رہا ہوں میں میں کہا کہ دیج سام مجھے سمجھ نہیں آرہی میں تو یہاں پہ انکواری کرنے آئے ہوں آپ مجھ سے اپنا اس طرح کی بات کر رہے ہیں نہیں آپ حکومت سے بات کرنے سیٹلمنٹ کرنے تو ہم اس سارے معاملے کو رفا رفا کر سکتے ہیں اور پھر ایک مہینے مجھے نوٹس نہیں آیا نہیں جو میں حقائق میں میں بتاؤں گا میں نہ بات ایک انچ آگے جاؤں گا نہ ایک انچ چیز نہیں کیونکہ اللہ تعالی اس بات کا گواہ ہے تو اس کے بعد میں آپ بات مکمل کر لوں کیونکہ میں یہ قوم سے بات کر رہا ہوں قوم اپنا حقائق جاننا چاہتی ہے تو میں بتا رہا ہوں پھر مجھے کہتے کہ یہ آپ نے دس دنوں کی جو بیل کا کبر لیا ہے اس کی کی ضرورت تھی ہم تو آپ گرفتار نہیں کرنا چاہتے میں نے کہ دی جی جب یہ میرے گھر پہ دھاوی بولا دو دن یعنی ایک دن دھاوی بولا پھر دوسر دن دھاوی بولا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے دس دن کا بیل کبر کیوں لیا وہ بیل کبر چکتا تھا پتا تھا کہ ہائی کورٹ کی بیل ہے حکم ہے اس کی خلاف ورزی کی اس کی دھجیاں رائیں پہلے دن آئے میں نے ایکسپلین کیا اور پھر یہ دیکھیں کہ لوگوں کو پکڑتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں شہباز شریف کی باری آتی ہے تو پورا شہداد سلیم صاحب جو ڈی جی نیب ہیں پنجاب کے بھاشن دیتے ہیں کہ بھرا ایسے کام کرتے ہیں پھر وہ جو جب مجھے گرفتار کرنے آئے جو صاحب انہوں نے بڑی تقریر کی سرسید آمی خان کے اپنا جو ہے وہ کسے سنائے قوم کو او بھائیہ ادھارے ایسے کام کرتے ہیں بغض کی انتہا جو نیب کے پیچھر جو نیازی چھپاو اتنی ہے کہ شباز شریف کو اپنا گرفتار کرنے آتے بھاشن دیتے ہیں حمزہ شباز شریف کو گرفتار کرنے آتے بھاشن دیتے ہیں میں آج آتے